آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکس ایم ایل اے کا ریپورٹ کارڈ آج ہماری ٹیم پہنچی ہے آگر مالوہ کی آگر ویدھان سوا سیٹ پر یہ سیٹ ویدھائک منوہر اوٹ وال کے ندھن کے بعد خالے ہوئی ہے ایسے میں یہاں بھی اپچناف ہو رہے ہیں بی جے پی نے جہاں منوہر اوٹ وال کے بیٹے کو میدان میں اتارا ہے وہیں کانگریس نے وپن وان کھیڑے پر ہی دوبارہ داؤن لگایا ہے ایسے میں آج ہم جانیں گے منوہر اوٹ وال نے اپنے کشیتر کے لیے کیا کیا تھا علاقے کی کیا سمسیائیں ہیں اور جنتہ کن مدوں کو لے کر اپنا اگلا ویدھائک چنے گی آج ہم ہیں مدیپردیش کے ویدھان سوا کشیتر آگر مالوہ میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انگریزوں کی نظر پڑی تو اسے اپنی چھابنی بنا دیا گیا یہاں پر نیرو گیز ٹرین بھی آئی ریلوے سٹیشن بھی آئے لیکن کچھ ایسی سیاسی نظراندازیاں ہوئی کہ یہ علاقہ گمنامی کے اندھیروں میں بھی کھو گیا اب اس علاقے میں ایک بار پھر سے اپچنا ہونے ہیں اور اس پورے علاقے میں اب سیاسی چرچائیں تیز ہو رہی ہیں لال مٹی کے لیے دیش بھر میں مشہور آگر مالوہ پورا علاقہ سنترے کی کھیتی کے لیے منی ناکفر کی نام سے بھی جانا جاتا ہے خاص پہچان ہے یہاں پر بابا بیجنات کا مندر کہا جاتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا مندر ہے لیکن اس مندر کا جنوانہ دھر کر آیا ایک انگریز پریوار نے جو یہاں پر اس وقت میں رہتا تھا جب یہ انگریزوں کی چھاونی تھی اور یہ انگریز پریوار بھی اس مندر کے چمتکارک انبھاؤں سے گزرا اور اس کے بعد میں اس مندر کا نرمان شروع کر آیا موسیقا بھارتی جنتہ پارٹی کی پندرہ سال کی سرکار ہویا جو پچھلے 7-8 مہینی کی سرکار ہے جنتہ کے ساتھ بہت زیادہ انرد بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے وشش تور پر کسان بر کے ساتھ ہمارے شیطر کے ارنے داتا گےہوں خریدی کے لیے کئی دنوں تک لائن میں کھڑے رہے یہاں پر آدھے سے آدھے گاؤں میں بیما نہیں آیا کسانوں کی فصل نشت ہو گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے موعاوجے کا نام تک کے نہیں لیا کمل ناج جی نے گوشالائیں بنائی تھی گوشالائوں کے کوئی بات نہیں ہے گوشالائوں کا بجٹ کم کر دیا کمل ناج جی نے کرجا مافی کری تھی کرجا مافی کی یوجنا بند کر دی کمل ناج جی نے کسان کے لیے کئی سارے ایتیہاں سکھ نیڑنے لیے جس سے کسان کے آردھے کسی تھی دن پر دن سودھ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ بند کر دیا چوپٹ کر دیا کسان آج پرطاڑی تھے اپنا آپ کو تھگاوا محسوس کتا ہے ہمارے شیطر میں پچھلے سال پندرہ مہینے میں جب کمل ناج جی کی سرکار تھی تو لگ بھک دھائی سو کروڑ روپے کا موہوجہ کسانوں کو ملا تین سو کروڑ روپے کا کرجا ماف ہوا کئی سارے ایسے کام ہمارے شیطر میں گیارہ بجلی کی گریڈے ملی پانچ ڈیم ملے ہمارے آپ کے بیجنیات مندر ہے جہاں پر ہمارے شیطر کے ہر ایک بیجنیات مندر کے لیے کمل ناج جی نے پانچ کروڑ روپے دیے جس سے کی بیجنیات مندر کا بھووے نرمان ہو سکے شیورا سنگھ جوان جی نے وہ بھی روک دیا ایسے کئی سارے کام جو جنتہ کی آستہ سے جنتہ کی بھاؤنوں سے جڑوے شیطر کی وکات سے جڑوے وشیطے سب کچھ بھارتی جنتہ پارٹی نے بند کر دیے یہاں پر ایک کسان کی گیموں خریدی کی لائن میں کھڑے کھڑے مرتی ہو گئی یہاں پر ایک کسان کی بینک کی لائن میں کھڑے کھڑے مرتی ہو گئی جب کمل ناج جی کی سرکار تھی تب لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑا تھا فسل کا بھاؤ اچھا ملتا تھا دودھ کا بھاؤ اچھا ملتا تھا منڈی میں نگت بھکتان ہو رہا تھا بجلی کی بل کام آ رہے تھے آج یہ سب کام بند ہوگا اور اس کے بپریت کام ہو رہا ہے اس سے جنتہ پریشان ہے کسان پریشان ہے اور آنے علی چناؤں میں اس کا جواب دیکھا بیماری کے چلتے آگر کے ویدھائک منوہر اوٹوال کا جنوری دو ہزار بیس میں ندھن ہوا تھا اس کے بعد سے ہی شیطر میں کانگریس سکریے ہو گئی اور متداتاؤں سے جنورنے کی قواعد شروع کر دی تھی مکہ منتری رہتے کمالات آگر میں اور پورو مکہ منتری کے روپ میں بڑوڈ میں ویپن وان کھیڑے کے سمرتن میں سبھا کٹ چکے ہیں دیگویجر سنگھ کے بیٹے اور پورو مانتری جی وردن سنگھ بھی اس شیطر میں کافی سکریے ہیں وہیں بیجے پی بھی کوئی کورکسر نہیں چھوڑ رہی سی ایم شیو راج نے جولائی میں آگر کا دورہ کیا حالانکہ تب تک بیجے پی نے اپنا پرتیاشی خوشت نہیں کیا تھا لیکن سی ایم شیو راج نے چناؤی زمین تیار کرنی شروع کر دی تھی باد میں بیجے پی نے آگر کے سیاسی سمی کرن کو دیکھتے ہوئے منوحر اوٹوال کے بیٹے منوحر اوٹوال کو ٹکٹ دیا اس امید کے ساتھ کی منوحر اوٹوال اپنے پتا کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں آگر اوپ چناؤں میں ہم جنتہ کی بچ میں جا رہے ہیں کچھ بکاس کے مددے ہیں کچھ بھارتی جنتہ بھارڈی سرکار کی پندرہ زال کی سرکار ان کی اپلوبدیوں کو لے کر جا رہے ہیں کچھ پندرہ مہینوں کی کملنات سرکار کی کمیاں رہی ہیں جن وعدوں پر سرکار بنائی تھی ان کی کمیوں کو لے کر ہم جا رہے ہیں جیسے کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کملنات سرکار نے مکہ مندری کنیا دائنے یوزنا میں اکاون ہزار روپے بیٹیوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا جو سرہ سر ناکام ثابت ہوا بے روزگاروں کو بے روزگار بدتہ دینے کی چار ہزار روپے مہینے کی بات کی تھی جس میں آگر ویدان سرکار ابھی تک کسی بھی یوہا کو بے روزگاری بدتہ نہیں ملا ہے اس کے علاوہ کسانوں کو دس دن کے اندر دو لاغ کرج مافی کی بات ہوئی تھی وہ نہیں کیا سنبھل یوزنا جو کی گریبوں کی لئے ایک بہت ہی چمت کر رہی یوزنا تھی جس کو کملنات سرکار نے بند کر دیا تھا ہمارے ماننے مکہ مندری سیورہ سنگھ جی چوہہ نے آتے ہی اس کو چالو کیا ہے جیسی انہوں نے مکہ مندری پت کی شپت لی تھی تب وہ اکیلے ہی تھے پورے مہینے پر وہ اکیلے چار مندری کے ساتھ میں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کورونا کے آپات کا لستیتی کو انہوں نے سمجھا اس کے بعد ہم ان کا مندری مندل کا وستار ہوا پورے پردیس میں کیسے وکاس اور سمردی کے اور جا سکے اس ور انہوں نے پریاس جاری کیا اسی طرح کے تمام مددے ہیں جو ہم لے کر بھارتی جندہ بھارتی کی ابلودیوں کو لے کر جندہ کی پیچھ میں جانے والے منوج اٹوال پندرہ سال بنام پندرہ مہینے کے مددے کے ساتھ چناؤی میدان میں ہیں ان کے سامنے اپنے پتا کی ویراثت کو بچانے کی بھی چناؤتی ہے لیکن ان کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آگر ویدھان سبا سیٹ پچھلے پانچ چناؤوں سے بی جی پی کی قبضے میں ہیں ایسے میں وکاس نہ ہونے کا ٹھیک رہ صرف کاملنات سرکار پر پھوڑنا گلے نہیں اترتا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے اپ چناؤوں میں بھارتی جندہ وارڈی پورے 28-28 سیٹے جیتنے کی استثیتی میں آج ہے اور جیت کر بھاجپا کا پرچم لے رہے گی چونکہ آگر میرے پیدا جی کے نیدن کے بعد جو سیٹ رکھت ہوئی ہے اس میں میرے پیدا جی یہاں سے پچھلے تین بار چناؤوں میں لڑے اور تینوں بار جنتانوں کو بھرپور اشیرواد دیا ہے جب پورے پردیس میں کانگریس کا دو لاکھ جھوٹے وعدے کا ماحول تھا اس سمیں بھی آگر کی جندہ نے بھارتی جندہ پارٹی کو اور میرے پیدا جی شریف منوہ رتوال جی کو ویجی بنایا ہے انہوں نے تین بار یہاں سے چناؤں لڑے ہیں اور تینوں بار جو اشیرواد ملا اس میں کئی اکاس مددے تھے جو انہوں نے کئی بورے کیے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم آگے پورے کرنے والے ہیں جیسے کی جب وہ سانسک تھے تب انہوں نے لوگ سوا میں ایک پورے لینکی میں مددہ اٹھایا تھا آج ہم نے پانسو شار کروڑ روپے کا روڑ آگر ویدان سوا کی لئے دے دیا ہے جو کہ آگر اجین سے آگر ہوتے ہوئے چولی مارک تک جا رہا ہے اور بھی ہم نے یہاں ساتھ نئی گریٹ دیا ہے جو کیول آگر ویدان سوا کی اندر ہے ہم نے یہاں پر نئے بڑے بڑے بان ڈیم دینے کی لئے ہم نے مکہ مددری جی نے گوشنہ کی ہے ہم نے یہاں پر دو کالیز دیا ہیں ان کا بھومی پوچن بھی ہو گیا ہے جیلا بننے کے بعد میں ہم نے یہاں کلیکٹیٹ کی بیلڈنگ بڑے ہسپیٹل کئی پرکار کے وکاس کارے کیے ہیں بھارتی زندہ بھارتی وکاس کارے کرتے آ رہی ہیں اور آگنے والے سمیں میں بھی سیوراج جی کے ہاتھ مجبوط ہوں گے اور پوری اٹھاویز ویدان سوا چناؤ جیت کر ہم سیوراج جی کے ہاتھ مجبوط کریں گے اور آنے والے جو ڈائی تین سال کا کارکال بچا ہے اس میں بھی وکاس کے ایک عبارت لکھنے جا رہے ہیں چناب آئے تو پور لین روڈ بجلی گریڈ ڈیم اور دو کالیجوں کا بھومی پوچن ہو گیا صاف ہے آگر میں ڈیمیج کنٹرول کے لیے سیوراج سنگھ نے سوگاتو کا پٹارہ کھول دیا اس امید کے ساتھ کی جنتہ وکاس کے دعو کا پچھلا حساب نہیں پوچھے گی آگر مالوہ کبھی ریلوے سٹیشن بھی ہوا کرتا تھا عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ کئی شہروں میں کئی گاؤں میں ٹرینیں نئی شروع کی جا رہی ہیں لیکن یہ آگر مالوہ کی بدقسمتی ہے کہ یہاں سے ٹرین ہٹا دی گئی تقریباً 1975 کا وہ وقت تھا جب یہاں پر چلنے والی نیرو گیج ٹرین ختم کر دی گئی اجین سے لے کر آگر مالوہ تک ٹرینیں چلا کرتی تھی لوگوں کو کافی سہولیت ہوتی تھی نیرو گیج ٹرین تھی تب آواجہی بھی کافی ہوتی تھی کاروبار کافی ہوا کرتا تھا لیکن کنہی کارنوں سے 1975 میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا یہ پیچھے جو ریلوے سٹیشن ہے بعد میں بسوں کا ڈپو بنا اور اب یہ کھنڈہر میں تبدیل ہے آگر مالوہ کے ساتھ میں دربھاگے کی کئی گھٹنائے بھی ہیں آگر ایک سمردشالی اتحاس ہے آگر کی ستھاپنا راجہ آگریے بھیل نے دسویں صدی کے دوران کی انگریزوں کی نظر پڑی تو اسے اپنی چھاونی کے روپ میں ویکسیت کیا بھوگولک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے زلہ بھی بنایا یہاں ریلوے لائن تھی یہاں بڑا بازار تھا لیکن اس کے بعد آگر جنپرتنیدھیوں کی اندیکھی اور سرکار کی اوپیکشا کا شکار ہوا نئے ویکاس تو دور موجودہ سنسادن بھی دور ہوتے چلے گئے انیس سو پچھاتر میں زلے کا درجہ چھین لیا گیا ویکاس کا پہیا رکا تو ٹرین بھی تھم گئی اور آگر لگاتار پچھڑتا چلا گیا آگر مالوہ میں بازار سجا ہوا ہے لوگ یہاں پر خریداری کے لیے جوٹ رہے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر آگر مالوہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں ان کے چناوی مددے کیا کیا ہیں آپ بھیا یہی رہتے ہیں کہ اسی آگر مالوہ بیدان سبق شیطر کے لوگ ہیں آپ کو بتا ہے یہاں پر چنا ہونے والے ہیں ہونے والا ہے کیا چاہتے ہیں آپ اپنے شہر کے لیے کیا ہو وکاس وکاس ہونا چاہیے کیا کیا چیز ہے چالیں آپ چیز ہے جائیے کسانوں کی سمشیہ سولو کسانوں کی ساتھ سمشیہ ہیں سمشیہ بہت ساری سمشیہ ہیں جیسے کسانوں کی چیزوں کا صحیح دام نہیں مل رہا ہے اور کسانوں کا فصل بیمان نہیں ملا صحیح طرق سے ملتا ہے ادھیکاری صحیح ساتھ سنتے نہیں کسی کی سمجھ نہیں پاتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں پیسے نہیں ملتے ہیں شہری کھتر میں رہتے ہیں اگرامیڈ میں رہتے ہیں تو اس بار تو فصل خراب ہوئی ہے سننا ہے حراب تو ہو گئی ہے ابھی بیما بھی نہیں آیا ہے بیما نہیں آیا ہے نہ مواجہ ملا ہے کسانوں کو صرف اکھلے آسوسن دیا گیا ہے چاپ بیما ملے گا مواجہ ملے گا کب ملے گا وہ آج ایک برسے بیٹھے ہیں اب فصل دائی نہیں کیا کرو دیکھ رہے ہیں آئے گا اب جیسے اکچناو میں تو بہت سارے نیتا آئیں گے ہم نے اپنی باتیں کہیں گے جو پہلے باتیں کہیں گئی ہیں وہ کتنی پوری ہوئی ہیں آگر کے لئے آگر کے لئے تو مطلب ہونٹوال جی ابھی جو بدائک تھے چندہ ان سے مطلب مطلب وکاسکاری انہوں نے مطلب اس اس طرح سے نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا پر ہاں امید جو بی جے پی سے اور بی جے پی واپس سے جو لوٹ کے آئے گی اسہ لگ رہا محول نے سی چھوڑا ہے میں اس میں دیکھنا ہوگا یہ کاروبار گز ہو جاتا ہے تمہارا پل پھوٹ سے کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کچھ بھی نہیں چل رہا نہیں چل رہا آپ کو پتا ہے یہاں پر چناؤں ہونے والے ہیں چناؤں ہونے والے نا چناؤں میں کیا کیا مددے لے کر آتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے شہر کے لئے کیا ہو کاروبار کے لئے کیا ہو کاروبار کے لئے یہ کہ کسانوں کا سمجھے آل کرو بے روجگار کو روجگار دو جن سنگھ کے زمانے سے آگر ویدھان صبح پر بی جے پی کئی بار جیتی لیکن تیم بار ایسا ہوا جب کانگریس نے بی جے پی کا جیت کا دمب توڑا دو ہزار تیرہ میں آگر زلہ بننے کے بعد یہاں وکاس کا مددہ تیزی سے اُبھرا ہے ویسے تو یہ اتحاسک نگری ہے جس کی کئی نشان یہاں آج بھی نظر آتے ہیں لیکن اُپیکشا کے چلتے وکاس یہاں سے کوسو دور رہ گیا ویسے تو آگر مالوہ دو ہزار تیرہ میں زلہ بنا لیکن اس کی اتحاسک کئی ایسی چیزیں ہیں جو انگریزوں کے شاسن کی یاد دلاتی ہیں یہاں پر انگریزوں نے جب شاسن کیا تو اسے چھاونی بنایا اور اس وقت میں آگر مالوہ کو زلے کا درجہ تھا بعد میں یہ علاقہ شاجہ پر کے زلے میں تبدیل ہو گیا اس میں شامل ہو گیا لیکن دو ہزار تیرہ میں ایک بار پھر سے وقت آیا جب آگر مالوہ کو زلے کا درجہ ملا اب یہاں پر زلے کی وشیشتائیں تلاشی جا رہی ہیں آگر ویدھان سبح اوچین سے ماتر 65 کلومیٹر دور ہے لیکن ویکاس سے وہ سو دور ایک طرف جہاں دیش نئے سنسادنوں کے ساتھ ویکاس کی اور بڑھ رہا ہے تو وہیں آگر کا دل بھاگ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی اس علاقے کے پاس تھا وہ چھنٹا جا رہا ہے ایسے میں کہنا مشکل ہے کہ جنتا کی امیدوں کا سورے او دیکھ کب ہوگا آگر علاقے کے گرامیڈ علاقوں میں پرمک ویوسائے ہیں یہاں کا کھیتی کھیتی پر ہی نربھر ہے یہ پورا علاقہ اور یہ گاؤں میں کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر چوپانے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کس طرح کی سمسیائیں یہ لوگ جھیلتے ہیں کیا پریشانیاں جھیلتے ہیں اس مسئلے پر بات کر لیتے ہیں صدر آپ بتائیے کس بار تو بڑا نقصان ہوا ہے کھیتی کا بہیا نقصان ہوا ہے یہاں پر کیسا کچھ فائدہ کچھ ملا آپ کو معافضہ ملا راحت ملی کوئی ابھی کھا ملی ہے کوئی 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 ابھی ملی نہیں راحت نہیں فصل بیمہ کرایا تھا کرایا تھا فصل بیمہ کرایا تھا فصل بیمہ کرایا تھا تو اس کا ملا کچھ آپ کو کام ملیا نہیں مل پایا اب آگلی فصل کی تیاری شروع کر دی آپ نے اس کے بعد میں شروع کرنا ہے کنٹل سے دیڑھ کنٹل بھی کوئی میں پچاس کلو بھی یہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے اور بیسے کتنی ہو جاتی ہے تین بھی ہو جاتی ہے چار کنٹل ایسی ہو جاتی ہے لیکن ابھی پچاس کلو یا ایک کنٹل ہی ہو جاتی ہے بہت نقصہ تین بھی گا کی ایک کنٹل تو آتے نیتا لوگ آتے ہوں گے آپ سے بات کرتے ہوں گے کہ ہم بہت ساری تو کوئی ساہنچی بات نہیں آپ لوگوں کا کرج ماف بغیرہ ہوا تھا کیا آپ کا نیتا ہی نہیں آپ کا نیتا ہی ہوا بجلی ماف ہوئی ہے کئی ہوئے ہمارے ہیں دو لاکھوں دو لاکھوں نمبر آئے ہو ہی نہیں تیسرو بچار سے دیس لاکھ روپیہ تک کو کمالنات نے مام کرے تو اوکے بات ہوگی سرکار بھی گڑی آبے بھیمو آئے ہو تو بھیس روپیہ بھیگو دیس روپیہ بھیگو بھیمو آئے ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے کئی کام کو اچھا آپ لوگ کو یہ بتا ہے ابھی شوبراد جی کی بھی سرکار ہے ابھی پہلے کمالنات کی سرکار تھی آپ دونوں کو اگر تلنا کر رہے تو کون سا آپ کو ٹھیک لگتا ہے کون سی سرکار اچھا کام کر رہی تھی سرکار تر شوبراد سنگھ کی نہیں کریو کمالنات کی سرکار کے دوران یہ نیتا لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت سستی بجلی ملتی تھی سو روپے کی بجلی ملتی تھی اور ابھی مہنگی بجلی ہو گئی ایسا کہتے ہیں اگر کو ناکپور کے سنترے کی کھیتی کے لیے پہچانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پورے مالوہ شیطر کو مینی ناکپور کہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہاں کی کسانوں کو آج تک نہیں ملا اس کی بھی بڑی وجہ ہے یہاں نہ تو منڈی ہے نہ سنتروں کے لیے پروسسنگ پلان پیداوار کو دوسرے راجیوں تک پہنچانے کے لیے پریوہن کی بھی ویرستہ نہیں ہے ایسے میں کسانوں کا منافع باہر سے آئے بیاپادی اٹھا لے جاتے ہیں وہی سال کسانوں پر پڑی دوہری مار نے ان کی کمر توک کر رکھتی ہے سال کی شروعات میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دام نہیں ملے پھر بارش نے بچی ہوئی بھسل کو برباد کر دیا یہ ایک ایسا ہی ایک گاؤں ہے جہاں ہم بات کرنے کوشش کریں گے سب آپ سبھی لوگ سنترے کے کسان ہیں کس طرح کی کھیتی ہوتی ہے یہاں پر بڑا مشہور ہے یہ علاقہ یہ بہت اچھے ہوتی ہے ناکپوری سنترے کھیتی ہوتی ہیں ناکپوری سنترہ سنترے کی پہچانا ہی جاتا تھا ناکپور لیکن اب یہ آگر بھی مینی ناکپور کے نام سے پیچانا جاتا اپنا ایریا مالوانچال آگر جلا آگر جلا سایابور جلا مینی ناکپور سنترے کے معاملے میں لیکن جو سنترے کی کھیتی کا منافع ملنا چاہیے کہ آپ لوگ کو مل پاتا نہیں مل پاتا تو یہاں پہ کوئی نیر میں پاس میں کوئی یہ اپنے منڈ ہے پھروٹ منڈ ہے اور نہ کوئی پروسیسگ پلانٹ ہے آگر اتنا اچھا سنترہ ہوتا ہے تو یہاں منڈ ہونی چاہیے بلکل ہونا چاہیے ناکپور سویدھا بلکل نہیں مل پاتے ہیں کیا کیا سویدھا چاہیے کسانوں کو چاہیے کہ ایک تو پاس میں منڈ ہو منڈ ہو رہا اور سنترے کی پیدا اور اتنی ہوتی ہیں پھر ہم لے جا نہیں پاتے اس سمائے گاڑے بھی نہیں ملتے ٹرانسپورٹ سے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر ہی جو خریدنے والا تھے وہ جو وہ منڈ میں پکتا پچھا سپو کلو اور یہاں پانچ سپو کلو ہم کو بھونا پہ نہیں مل باتا ہم تو الٹے گھاٹے پہ رہتے ہیں اس میں خیتی میں اگر یہ یہاں پر سویدھا مل جائے تو یہ آپ کو اور زیادہ منا پہ ہاں یا پھر پاس میں گر پھروٹ پروسیسنگ پلانٹ ہو تو سارا سنترا ہی کھو جائے گا اپنے کومل ناجی سے بات ہی دی ویدھای جی سے بات کر رہے دی ان سے بات ہو گئے دی تو انہیں بنا بس رگوائیں گے کروائیں گے کروائیں گے بس ہو نیرہ ہے بولتے سب ہیں ہو نیرہ ہے سیورا سنگھ جی کے بار بار دو تین بار کان پر ڈالی ہے بات ہمارے کے جو اس طرح جو ویدھایق تو سیترے ویدھایق پہلے مولیدر جی سنترا کسانوں کی مانگ کے ساتھ ہی آگر ویدھان سبھا کے مکھی مددے کسانوں کی کرز بڑی سنگھیا میں ہیں آکڑوں کی بات کریں تو برہمن پچپن ہزار پچھڑا برگ پیسٹ ہزار ایس سی ستر ہزار ایس ٹی پانچ ہزار جبکہ مسلمان بوٹروں کی سنگھیا پچیس ہزار ہے آگر میں پولیٹیکل لیگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے مددوں کی پینی گیندوں نے وشلیشکوں کو بھی چوکا رکھا ہے ویدھایق منوہر اوٹوال کی ندھن کے بعد کھالی ہوئی آگر ویدھان سبھا پر اپچناپ کی وجہ سے مددے بدلتے دکھائی دے رہے ہیں آگر کی سیاسی پچھ پر کانگریس اپنے ریکارڈ کو سدھارنے کی رڑنیتی کے ساتھ میدان میں ہے تو وہیں بی جی پی کے سامنے پرمپراغت سیٹ پر نئے جہرے کے ساتھ پریک ریکارڈ کو بنائے رکھنا بھی ایک بڑی چناؤتی ہے سندیب بھمرکر زی میڈیا آگر مالبا موسیقی